آپ نے ابھی سنسد کی بات کی وہاں کے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ بھارت ستکار کو کچھ کرنا چاہیے اور جن لوگوں نے یہ پریشن اٹھایا ان میں سے نام تو میں نہیں لوں گا آپ سمجھ جائیں گی میرے بھوتپور منطری تھے ویدیش منطر آلے میں ان کو معلوم ہے جب میں راجدو تھا کچھ دیشوں میں ایسے کیس ہوئے تھے ایسے کیسے ہوئے تھے ہم نے ہر چیز کی ہم نے لیگل ایکشن لیا ہم نے ڈیپلوماتک فرنٹ پہ پوزیشن ایک لی ان سے بات چیت کی اور پھر پولٹیکل لیبل جو آخری ہوتا ہے اس پہ بات چیت ہوگی میرا یہ یقین ہے مہم اس سمجھ تو ہم لیگل ایشو کے پہلے سٹیج پر ہیں پھر ہمارے وکیل لوگ پتہ کریں گے ان کو بتایا جائے گا کہ اس لیے اس عزائی موت دی گئی ہے کیسز کیا ہیں چارج کیا ہے اس کے بعد کورٹ اپ اپیلز میں جائے گا اس کے بعد جو بھی ان کی سپریم کورٹ ہے ساتھ ساتھ ہم ڈپلومیٹک ایپورٹ رکھیں گے کہ بھائی ہم تو دو ہم دوست ہیں ہمارے ملکوں کے بیچ میں سنبند بہت اچھے ہیں دو ہزار ستارہ میں جب آپ کے پاس کھانا نہیں تھا کچھ نہیں تھا اور ایرانیان ایر سپیس کھلی تھی سو ملین ڈالر آپ کے آپ نے اس کے لیے دی تھے ہم نے آپ کو اناج بھیجا تھا بھوجن بھیجا تو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں اچھے مجھے یہ بتائیے اور پھر اگر اور کچھ نہ ہو تو پھر پرائی منسٹر اور کتار کے جو ہیڈ ہے ان کے بیچ میں مجھے لگتا بات ہوگی مجھے چھوٹی سی جانکاری دیپس کے آپ سے یہ چاہیے کہ جب یہ پورا معاملہ کوٹ میں ہوگا تو کیا ایمی اے اس میں انوال ہوا ہوگا کیا ایمی اے ایسے معاملوں میں کتار سرکار سے بات کر رہا ہوگا یا جب تک لیگل ایکٹیوٹیز جو پوری نہیں ہو جاتی ہیں تب تک سرکاریں انوال نہیں ہوتی ہیں یہ چھوٹا سیک ٹیکنیکل کوشن میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں ہم لوگ لیگل ہم لوگ اپنی طرف سے لائیرز کو ہائر کرتے ہیں نورملی وہ ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم ویدیش منترالے وہاں کی ویدیش منترالے سے سمپر رکھتے ہیں کہ بھائی ہمارے لوگ وہاں پر ہیں ان کا کیس چل رہا ہے وہ ہمیں ہمیشہ یہی بتاتے ہیں جیسے ہم بتاتے ہیں نتیجہ آ جائے پڑی نام آ جائے پھر نیکس ٹیج پہ ہم دیکھیں گے کیا کرنا یہ بڑا نورمل ہے اس میں گھبرانے کی بات نہیں ہے ٹھیک ہے سوشیل پانڈیت میں آپ کا روک کروں گی آٹھ لاکھ ہندوستانی قطر کی زمین پر موجود ہے وہاں کے ارثویوستہ میں اپنا ہاتھ بٹا رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں ان کے پریوار وہاں پر موجود ہیں ان کے بچے وہاں پر اسکولی شکشہ لے رہے ہیں ایسے میں ان آٹھ بھارتیوں کے خلاف اس طریقے کا کڑا رکھ اپنانا کیسے دیکھا جائے کیسے سمجھا جائے کیا اتنا بڑا اپراد کر دیا ان بھارتیوں نے جاسوسی کا آروپ ان کے اوپر لگ رہا ہے وہاں کے قانون کو کیسے سمجھا جائے شو شوونا جی جیسا کہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ قطر میں لوگتنطر نہیں ہے راجشاہی ہے اور راجشاہی بھی ایک اپنے مزاز کی راجشاہی ہے راجشاہی میں جو راج ہے اسی کا قانون ہوتا ہے جو اس کا ہٹ ہے جو اس کی پنک ہے جو اس کی کوئی بھی سنک ہے اسی کا قانون ہوتا ہے ہم لوگ صرف وہاں آٹھ لاکھ نہیں ہیں آٹھ لاکھ ہوتے ہوئے ہم وہاں کی جنسنکھیا کا سب سے بڑا بھاگ ہیں ہم وہاں کا پرچند بہومت ہیں ہم اس دیش کی ارث ووستہ چلا رہے ہیں اس دیش کی پوری ویوستہ کو ہم لوگ دھو رہے ہیں وہاں ہم لوگوں نے قطر میں فوٹبال کے سٹیڈیم بن جائے اس کے لیے ہمارے مزدوروں نے جانے دی ہیں وہاں کھٹے ہیں جانوروں کی طرح تو یہ صرف قطر نہیں پورے کے پورے پشچم ایشیا میں بھارتیے مول کے لوگوں نے اپنے خون پسینے سے وہاں پر امارتیں کھڑی کی ہیں وہاں کی ارث ووستہ کھڑی کی ہیں وہاں اپنے کوشل کا یوگدان دیا ہے لیکن ایسا ہوتے ہوئے بھی اگر ان کی تنگ نظری میں ہمیں دیکھا جائے تو ہم ایک کافر ملک ہیں ہم ایک ہندو ملک ہیں اور آج ہم جس آتم وشواس کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم آس کی آلوچنا کر رہے ہیں جہاد کی آلوچنا کر رہے ہیں خود اپنا بچاو کر رہے ہیں تو اس کی قیمت ہم سے وسولی جاتی ہے اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے ابھی میں سن رہا تھا دیپک جی کو ایسے ملکوں سے آپ احسان فراموشی کے علاوہ اور کچھ اپیکشہ نہیں رکھ سکتے ہم نے زندگی فلسطین کا ساتھ دیا ہے فلسطین نے کشمیر پہ ہمارا ساتھ نہیں دیا ہے تو ہم لوگوں نے جو ان کے ساتھ اچھی باتیں کی ہیں ان کی مدد کی ہے وقت پا وقت ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں آج ان سے یہ اپیکشہ کرنا کہ وہ ہمارے ساتھ کسی سہانبوتی کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ خام خیالی ہے ہم اپنے بلبوتے پر اپنی طاقت پر اپنے راجنئی شوجبوچ سے ہم اپنے آٹھ لوگوں کو بچا پائیں یہی سمبھو ہے ان سے دیا یا سانبوتی کیا پیکشہ نہیں کی جا سکتے بلکل ٹھیک ہے حیدر حیات صاحب جس دیش کے لیے بھارت نے اتنا کچھ کیا دیپک وورا جی نے بھی گنوایا اور ابھی سوچیل پنڈے جی کو بھی کیا یہ اس دیش کی احسان فراموشی ہے آپ ٹھیک ہے آپ کا جو قانون ہے آپ سزا دیجئے لیکن کم سے کم پورا ماملہ تو بتائیے یہ تو بتائیے کیا آروپ ہے اور کیا اس سزا اس آروپ پر اتنی بڑی سزا دینے کا قانون ہے آپ کے دیش میں یہ تو آپ شیئر کریں گے بس پہ لہرہ رب ماند رہیم بہت شکریہ شوڑنا دیکھیں تقریباً قضیشتہ 32 منٹ کی دسکشن کے اندر جو میں نے کنکلیوڈ کیا ہے نہ تو آپ کو نہ مجھے اور نہ آپ کے پینل میں کسی کو پتا ہے وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا یہی تو بدنیتی ہے نا قطر کی کہ آپ آروپ تو بتائیے غلطی تو بتائیے جتنی چیزیں جس نی انفرمیشن آپ کے پاس ہیں آٹھ لوگوں سے متعلق جن سورس سے وہ انفرمیشن آپ نے لی انہی سورس سے اتنی ہی انفرمیشن میرے پاس ہے پہلی چیز دوسری چیز یہ کہ قطر کے قانون کو میں بہت ڈیپلی نہیں جانتا کہ وہاں پر کس طریقے کی لیگل معاملات کو کس طرح کیری کرتے ہیں لیکن میں جو اتنا پتا ہے کہ باقی جو کنٹریز ہیں عرب کے باقی ممالک ان کی نصبت قطر میں لیگلی چیزیں تھوڑی سی کمفرٹیبل ہوتی ہیں لوگوں کے لئے میں گزشتہ سال افغان طالبان کے سپوکس پرسنز کو انٹرویو کرنے کے لئے قطر میں موجود تھا اور اس میں بھی دور آئے نہیں ہے کہ وہاں پر ایک بڑی تعداد انڈینز کی موجود ہے اور اتنی بڑی تعداد میرا خیال ہے کہ لوکلز کے بعد سب سے بڑی تعداد وہاں پر اگر کسی بھی ملک کے لوگوں کے تو وہ ایڈینز کی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قطر اتنا بے وکوف ملک نہیں ہوگا کہ وہ بغیر کسی جنگ کی اتنی بڑی سزا سنا دے گا گو کہ میرے پاس ایکزیکٹ حقائق نہیں ہے کہ وہاں پر کیا ہوا ہے ان میں سے کتنے لوگ کس چیز کے اندر انوالف تھے کس کا کتنا رول تھا کیا رول تھا لیکن یہ جو یہ بزاری سی بات ہے کہ بہت ہی ایکسٹریم پیجاتر کسی نے کچھ کام کیا تو اس کو ہی سنائی جا سکتی ہے تو جب تک چیزیں سامنے نہیں آنگی تب تک ایکزیکٹلی اس کے اوپر کمنٹ نہیں کیا بلکل میں آپ سے سہنا تو مجھے تھرٹی سکنڈ اور دی جائے دوسرا یہ کہ آپ کے پینل میں اور آپ بھی مسلسل کوشش کر رہے ہیں کہ اس کے اندر ایک ایسا انگل ایکسپلور کیا جائے جس میں پاکستان کی انوالفمنٹ کو اسی لئے یہ بات نکل کر یہ سوال اٹھا ہے اور آپ کا اتحاس ایسا رہا ہے اگر آپ کا اتحاس ایسا نہ رہا ہوتا تو شاید یہ سوال کبھی بھارت کی طرف سے اٹھتا ہی نہیں ہمارے من میں آتا بھی نہیں میں سن رہی ہوں آپ کو ابھی سنوں گی میں آپ کو اگلے ایک منٹ سنیے آپ نے بات پوری کیجئے دیکھیں یہ جو آپ نے کہا ہماری اسٹری میں ایسا کچھ نہیں رہا یہ صرف وہ غلط انفرمیشن ہے جو آپ لوگ اپنے میڈیا کے طرح اپنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں آپ لوگوں نے ماضی میں بھی کبھی کوئی چیز ایسی سامدہ نہیں رکھی جس سے آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں میں اس ڈیبیٹ کو ڈینیل نہیں کرنا چاہتی حیدر صاحب آپ کے لوگوں کو یہاں پر جانچ تک کے لئے بلائے گیا سارے ثبوت سوپے گئے آپ نے ممبئی میں اٹیک کیا آپ کو سارے ثبوت دیئے گئے آپ کے ہاں کا ناغرک یہاں پر زندہ آتنکبادی کے طور پر پکڑا گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اتحاس میں آپ کو کچھ نہیں دیا مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کو میں سمیں نہیں دے سکتی اگر آپ کی چیخنا آپ نے بند کر دی میں چیخی نہیں رہی ہوں سر میں چیخنے کے لئے جانی ہی نہیں جاتی آپ لوگوں کا عالم یہ ہے شوبنا آپ لوگوں کا عالم یہ ہے آپ لوگ اس قدر ڈرے ہوئے آئیسائی سے کہ یہاں پر تو مجھے مجھے کسی بات خوف آتے ہیں ہمیں چین کے پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے بڑے ونمرتہ کی ساتھ کہہ رہی ہوں چین کا سہارہ آپ کو لینا پڑ رہا ہے کمزوری کی اور ڈر کی تو باتی مت کی پرنے کا میں رکھ کروں گی میرے ساتھ اور بھی پینلسٹ ہیں حیدہ صاحب میرے سہی ہوگی میرے ساتھ جوڑے ہوئے پرنے میں آپ بہت لمبے سمیں سے پورے ویدیش معاملوں کو کور کرتے آئے ہیں کلمبہ چوڑا انوباو آپ کے پاس ہے میں آپ سے یہ سمجھنا چاہتی ہوں کیا بھارت اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا ہے کیا اس طرح کا ریپرکیشن قطر جیسے دیش کی طرف سے اس مسئلے پر آنا آپ کو جسٹیفائیڈ لگ رہا ہے اور پاکستان کا ہاتھ ہونے کے لئے اگر ہم دیکھیں تو اس کو آپ کیسے ہمارے درشکوں کو سمجھائیں گے لیکن چھوٹے میں کیونکہ مجھے ابھی سیواج صاحب کا رکھ بھی کرنا ہے دیکھئے یہ جو تمام چیزیں ہیں اسے کنجکچر کہا جا سکتا بلکل ڈھوز ثبوت کے بارے میں تو سبھی لوگ یہ جانتے ہیں کہ ڈھوز ثبوت اب جب تک قطر یہ چارچیف سامنے نہیں رکھے گا تب تک کسی کے لئے بھی کچھ بھی کہنا مشکل ہے لیکن اس کی plausibility کی سنبھاؤنا پر بات اس کی بھی کی جا رہی ہے کیونکہ یہ کڑیاں جڑتی ہیں کہیں نہ کہیں دمام چیزوں کی کڑیاں اس کی بھی جڑتی ہیں کیونکہ پاکستان کی وہاں پر سکریتہ ہے پاکستان کی جو لوگ ہیں وہ وہاں پر جاتے رہے ہیں defense cooperation ہوتا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر دیکھیں کہ اس پورے علاقے کے اندر جو ایک پورا pattern دیکھنے کو ملا ہے اس لیے یہ سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں کہ کہیں اس کے پیچھے کوئی سنیوگ ہے یا کوئی پرائیوگ ہے کیونکہ اس کی timing پر لے کر بھی سوال ہے اس کی جو timing ہوئی ہے چاہیے تصویروں کی timing دیکھئے چاہیے اس فیصلے کی timing دیکھئے یہ timing ہی ہے جو شک کو اور گہرا رہی ہے اور چونکہ قدر کی چپی ہے اس لیے سوال اور کھڑے ہو رہے ہیں بلکل بلکل ٹھیک ہے پرنے اور اب میں ارشاد احمد خان صاحب کا روک کروں گی لیکن اس سے پہلے سیواج صاحب کا روک کرنا ضروری ہے میجر جنرل ریٹائرڈ ایک کے سیواج صاحب میرے ساتھ بہت دیر سے سرشمہ چاہتی ہوں آپ کے پاس نہیں آ پا رہی ہوں اتنی جلدی جلدی لیکن میرا سوال آپ سے یہ آپ نے پاکستانی مہمانوں کو بھی سن لیا اتحاس میں انگنت ثبوت پاکستان کی اس طریقے کی سازشوں کے بھارت نے دیئے اور صرف پاکستان کو نہیں دیئے ویشوک منچوں پہ بھی رکھے اس کے بعد اس طریقے کے آروپوں سے انکار کرنا اس کو آپ کا نمہف کیا کہتا ہے اور جو سوال میں نے پرنے سے بھی پوچھا کہ اسرائیل کے ساتھ کیا بھارت کا کھڑا ہونا ہی ان بھارتیوں کی موت کی سزا کی وجہ بنا ہے بلکہ شوبنا ہے اس میں کوئی شک نہیں دو تین باتیں ہیں ایک تو سچائی ہے جو کل بشن جادہو کا بھی کیس ہے جو پاکستان بار بار بولتا ہے وہ جو تھا وہ پاکستان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ ایران میں تھا آئی ایس آئی اس کو وہاں سے ایک پر کا کڈناپ کر کے بلچستان لے کے آئی اور اس سے پھر جبردستی اس سے کنفیشن کرا اور دوسری بات جو یہ کیس ہے یہ سچائی ہے کہ بھارت کے جو نیول آفٹر تھے یہ ٹریننگ کر رہے تھے ہم نے ایک ٹریننگ کلسنل ٹیچٹی کھولی ہوئی ہے یہ ہم نے تھائی لینڈ میں بھی ہے سنگاپور میں ہے اور کئی پاکستان کی جو آئی ایس آئی کو لگ رہا تھا کہ ان کو یہ کام نہیں ملنا یہ بھارت کی نیوی کو کیوں ملتا جا رہا ہے کیونکہ بھارت کی نیوی کے جو آفیشن ہیں وہ جیدہ کپیبل ہیں اور یہ جو اب بات ہوئی ہے کہ اب ان کو ایک دم سدائی موت کیوں دے دی کیونکہ یہ جب سے ازرائیل کا ہم نے ساتھ دکھایا ہے کہ ہاں کیونکہ جو حماس نے عملہ کیا تھا وہ ایک پر کا ٹرریسٹ ایکٹ تھا اس کے ساتھ ہم ازرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں تو تب ایک دم اس نے ججمنٹ دے دی مجھے لگتا یہ سارا کلڑ ہے اس کے اندرہ آئی ایس آئی کا بہت بڑا ہاتھ ہے یہ ہمیں بھولنا نہیں چاہیے پاکستان کی نیوی بہت کلوز ہے ایک پرکار سے جو کتار کے ساتھ اور ان کے جو ڈیفنس اٹیبلیسمنٹ ہیں ان کے آپس کے بہت تعلقات ہیں اگر آپ دیکھو کتار میں ورلڈ کپ میں تین لاکھ سے زیادہ ڈیفنس کے جو پاکستان کے لوگ گئے تھے تو یہ سچائی ہے یہ جو کیس ہے یہ ایک جھوٹا کیس ہے اس کے اوپر ہمیں لڑنا چاہیے یہ ایک بادور نیول آفیسر بھارت کے ہیں ان کو واپس لڑنا چاہیے ڈیپلومیٹکلی پولیٹکلی لیگلی وی مست پائٹ ان گیٹ دم بیک کیونکہ یہ سچائی ہے اس کے اندرہ آئی ایس آئی انوالمنٹ ہے اور یہ ایک فیبریکیجن کیس ہے اس میں کوئی سچائی نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ ریٹائیڈ میجر جنرل سیوات جڑے ہوئے ہیں اور آپ نے ان کے آروپوں کو سن لیا ہے کیا جواب آپ کا بہت شکریہ جی میں بہت دیر سے سن رہا تھا میں نے کہ شاید آج آپ ہمیں بھول گئے نہیں نہیں میں یہ دیکھ رہا شما چاہتی پینلس بہت سارے ہیں تو میں چاہتی ہوں کہ سب اپنی بات تسلیب ایک طریقے سے رکھ سکے یہ سنا آپ لوگوں سے کہ کتر میں اتنے لوکل لوگ نہیں جتنے ہندوستان کے لوگ ہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن آپ لوگ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں یہ آپ لوگوں کی عادت ہے دوسری بات یہ ہے کہ جنرل سہواج صاحب فرما رہے ہیں کہ نیوی ککان نیرات اور نیوی کے لوگ دیکھئے سر وہ کون سی تھالی تھی پہلے نہیں جب آپ نے اتنی بڑی بات کہہ دیئے تو بتا دیجے سر بتائیے کتر نے سنا کتر کی تھالی میں کھا رہے ہیں کتر کو تو ہم نے مدد دی ابھی تو نیپک بورا صاحب نے آپ کو بتایا سوٹر پر سزادہ کی مدد دی ایران کا راستہ لے کے سامان پہنچایا مجھے ایک منٹ سنیں میں مدد پر سن لیں آپ چکتہ خاموش تو ہوں کتر نے آپ کو کتر نے آپ کے آپ کے لاکھوں لوگوں کو نوکری دیوئی ہے وہاں سے روزدار کمارے ہیں ہمیں آپ دیشنی لیبر مل گئی ہے آپ کو کتر کو سستی لیبر مل رہی ہے اس لیے کوئی احسان نہیں کر رہا ہے کوئی بھی دیش ہمارے لوگوں کو روزگار دے ہم قابلیت رکھتے ہیں آپ کو احسان نہیں رکھتے ہیں آپ غریب لوگ ہیں آپ کو پوری دنیا میں نوکرییں دی جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے گوگل کے سی ای او کون ہے گوگل کے سی او کون ہے سر سر گوگل کے سی او کون ہے شبنا مجھے اگر مجھے سوال کیا مجھے ایک لمحے کے لیے سن لیں میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کے لوگوں کو نوکری اس لیے دی جاتی ہے ہر وہ گندہ کام یہ لوگ کر سکتے ہیں دلتان سے جا کر پیسے کمانے کے لیے اس لیے ان کو نوکرییں دی جاتی ہیں ان کو ویزے دیے جاتے ہیں تاکہ یہ واش روم بھی ساپ کریں گے جناب گٹر بھی ساپ کریں گے لوگ جا کے کام کرتے ہیں میں نے دیکھا دنیا میں پوری میں میں جاتا ہوں میں دیکھا انڈیاں سے لوگوں کو کام کرتے ہیں کوئی بات نہیں محنت ہے بلکل غلط ہے صاحب گوگل میں سیئی او ہمارکہ کی اکانومی میں بہت بڑا ہاتھ بھارتی ہوگا ہے ہمارکہ نے اس گلڈ لیبر دی ہے سمجھ رہے آپ لیکن انشاءد احمد صاحب آپ نے دنیا کو بھیکاری دیئے ہیں یہ آکرا موجود ہے میں اپنی ٹیم کو کہہ رہی ہوں کہ وہ آکرا چلا دے کہ آپ نے کتنے بھیکاری دنیا کو دیئے ہیں لیکن میں اس اس طرح کی دیویٹ کرنا نہیں جاتی ہے اور دوسری بات سواج سر بتا رہے تھے کہ جوڑے تک تو آپ کو ایکسپورٹ کرنے پڑتے ہیں میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی کہا تھا ہر چیز کا عزام آئی ایس آئی پہ لگاتے ہیں آپ کی عبادی بڑھ رہی ہے اس پر بھی عزام آپ مجھے لگتا ہے کچھ دن بعد آئی ایس آئی پہ لگائیں گے یہ میرے طاقتوں کی باتیں آپ کی عبادی بنا رہے ہیں تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ایسے عزامات سے باز آجیں اپنی دہشتگردی سے بات آ رہے ہیں آپ کے لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جگہ جگہ کہاں پوری دنیا سے آپ کے دہشتگردوں کو پکڑا جا رہا ہے سوشیل پنڈی جرائی شاہد احمد صاحب کو بتائیے سوشیل پنڈی اگر سچ بول دیں آج تو میں نے مان جو واقعی یہ پکڑا رہے ہیں آپ بیمار آپ بیمار ذہنیت کے لوگوں کو اپنا دماغی توازن کھوئے ہوئے لوگوں کو آپ جب بحث میں بلاتے ہیں احمد صاحب مجھے بڑی پرسندتہ ہو رہی ہے کہ میں نے ابھی تک آپ کو موقع نہیں دیا تھا یہ تو پوری ڈیبیٹ آپ نے ڈیرائل کر دی مجھے ڈیرائل نہیں کیا میں نے میں نے سچ بولا آپ کی مرچیا لگتے ہیں آپ بیمار ذہنیت کے لوگوں کو بلاتی ہیں تو آپ کیا پیچھے کریں شوگنہ جی پہلے ان کی آواز کم کیجئے کیونکہ مجھے ان کے ساتھ چیخنے چلانے کی آواز حضر نہیں ہے آپ سن لیجے شوگنہ جی یہ بیمار ذہنیت کے لوگ ہیں اپنی پڑھائی لکھائی سے رہ گئے ہیں مجبور ہیں اور زندگی میں انہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہے انہیں کام میں بھی محنت میں بھی شرم اور حیاء محسوس ہوتی ہے جو لوگ محنت سے کام کرتے ہیں ایمانداری کی روٹی کماتے ہیں اس میں یہ اونچ نیچ دیکھتے ہیں اسی لیے آج ان کی حالت یہ ہے ان کو بھیق مانگنے میں شرم نہیں آتی لیکن دوسرے کام کر رہے ہو محنت کر رہے ہو خون پسینے سے کما رہے ہو اس میں شرم آتی ہے